کہ سچ کو لے کر کے سسپنس ابھی بھی برقرار ہے اور یہ سسپنس واقعی بہت بڑا ہے جسے لے کر کے بار بار غلام حیدر سوال بھی اٹھا رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ہم دکھاتے ہیں پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کیس میں نیا موڑا گیا ہے پاکستانی پتی غلام حیدر نے سیما حیدر کے ایک بہت بڑی غلطی پکڑ لی ہے سیما حیدر اور سچن مینا پر دھوکہ دڑی کا عروب لگا رہا ہے بار بار غلام حیدر بھارتی وکیل مومن ملک کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وکیل کا کہنا ہے زمانہ تیاجکہ میں غلام کو پتی کیوں لکھا سی آر پیسی کی دھارہ ایک سو چھپن تین کے تحت آویدن دائر کیا گیا ہے غلام کے وکیل کی دلیل سیما نے دھوکہ کیا یہ بار بار غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کی طرف سے کہا جا رہا ہے سیما حیدر کیس میں اب آ گیا ہے نیا موڑ سیما حیدر کیس میں نیا ٹویسٹ سیدھے چلتے ہیں رجت کے پاس رجت غلام حیدر ایک کے بعد ایک نوٹس بھیج رہا ہے غلام حیدر یہ بھی کہتا ہے کہ سیما حیدر کو جب بھارت میں گرفتار کیا گیا تو اپنی زمانت والی جو یاچکہ سیما حیدر نے لگائی اس میں پتی کے نام میں سچن نہیں لکھا برکہ پتی کے نام میں لکھا غلام حیدر اور یہ سراسر فراڈ ہے اور قانون کا لنگن ہے اس کے جواب میں ابھی تک سیما حیدر یا پھر اے پی سنگھ کچھ کہے کیوں نہیں رہے رجت دیکھیں بالکل آپ نے سوال تو بڑا کھڑا ہو رہا جس طرح سے جس بقت سے جیور کورٹ میں یہ معاملہ تھا اس دوران سنوائی ہوئی تھی سنوائی کے دوران جو دستہ بیج لگے تھے اس میں سیما حیدر نے جو پور پتی ہے پاکستان میں غلام حیدر ان کا نام کا جکر کیا ہے اس کو لے کر جو بھارت میں جو غلام حیدر کے وقیل ہیں اب اس کو لے کر تمام سوال کھڑے کر رہے ہوں ان کا کہنا ہے کہ ہم کوٹ جائیں گے کوٹ کے مادیم سے جو دھارہ آئی پی سے کہتے ہیں کہ اس کے مادیم سے مقدمہ دلس کرائیں گے کہ وہ جو لڑائی ہے نا بچوں کو لے کر بھی لڑائی ہے آخر وہ بچے ہیں وہ کہاں رہیں گے حالانکہ ابھی سیما حیدر کے پاس بچے ہیں لیکن غلام حیدر لگاتر بچوں کی مان کر رہا ہے اس کے بعد جو سیما نے سچن کے ساتھ ابھی پورو میں صادی کی ہے اس کے بعد کہینا کہ غلام حیدر لیمہ حیدر سے پیچھے ہاتھ بھوکت سے پڑ گیا ہے میں سبج نہیں پا رہا ہوں سیما حیدر ابھی تک بہت وقل رہتی تھی بہت اگریسیب رہتی تھی اے پی سنگھ بھی ہر ایک سوال کا جواب دیتے تھے لیکن مومن ملک ایک کے بعد ایک آروپ لگا رہا ہے اور اب مومن ملک کے ذریعے غلام حیدر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ایک سال پہلے جو زمانت کے لیے پیپرز فائل کیے گئے سیما حیدر کی طرح سے اس میں سچن کی بجائے اگر غلام حیدر کا نام پتی کے طور پر لکھا گیا ہے تو یہ سی آر پی سی کی کئی دھاراؤں کا انلنگن ہے اس پر سیما حیدر ابھی تک خاموش کیوں ہیں بلکہ دیکھیں آپ نے بھی کئی بار سیما حیدر کا انٹروگو لیا اور ہم نے بھی کئی بار ان سے بات کی کہ انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ جب وہ پاکستان سے بھارت آئی تو جو غلام حیدر ان کو انہوں نے طلاق دے دیا تھا یہیں جو سیما حیدر اپنے بیانوں سے پلٹ رہی اپنے دستاویجوں سے جو بار بار گمراہ کرنے کی پروسٹ کر رہی ہیں اور اس کی دستاویج کو لے کر جو غلام حیدر کے جو وکیل ہیں مومن ملک انہوں نے کورٹ میں پتی ڈالی تھی کہ جو سیما حیدر ہے جو نیترپال سے جو سچین مینہ کے پتا ہیں اور جو سچین ملک انہوں نے ملکر فرچی دستاویج تیار کیا کہیں نہ کہیں کوٹ اور جو سخصانے ثبوتوں کو مہیندر باہی آپ کشنیا اور بہت بہت دھنواد رجت کمار آپ کا بھی کچھ دن پہلے میں نے سیما حیدر سے بات چیت کی ہے سیما سے غلام حیدر کو لے کر کے کئی سوال کیے سیما کا پاکستان سے لے کر نیپال اور بھارت تک کا جو سفر رہا اس پر اتنے سسپنس کیوں ہیں اور سیما سے میں نے سناتان دھرم کو بھی لے کر کے کئی سوال کیے دوٹوک جواب کیا تھا دیکھئے بھارت کی ناغرکتہ کو لے کر کے ابھی سیما حیدر کا اسٹیٹس کیا ہے سیما وہ بھی بھائیہ ہی بتا سکتے ہیں سارے چیزیں بھائیہ ہی دیکھ رہے ہیں میرے بھائیہ بھی ہیں میرے وکیل بھی ہیں میرے بچوں کا یہاں اتنے اچھے سے جنم دن منایا جاتا ہے ہندوستان میں آپ کا پوری طرح سے دل لگ گیا بہت زیادہ اور میرا پریوار اتنا اچھا ہے میں آپ کو کیا بتاؤ میرے بچوں کے اتنا پیار ملتا ہے نا مجھ سے زیادہ اپنی دادی دادا کے پاس بیٹھتے ہیں بچے یہ غلام والا چپٹر آپ کو لگتا نہیں کہ ایک بار میں ہی دی اینڈ ہونا چاہے غلام نے پچھلی بار میری آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے بتایا کہ پاکستان میں غلام نے آپ پر بہت ظلم کیا بہت زیادتیاں کی غلام نے آپ کو بہت پریشان کیا بہت ٹارچر کیا پھر ایک وقت پر آ کر کے آپ کو یہ لگا کہ نہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے موو آن کرنا چاہیے غلام نے جو کچھ بھی کیا ایک بار پھر سے ایک بار ریکال اگر آپ کرنا چاہیں لوگوں کو بتانا چاہیں کیونکہ غلام آپ کے خلاف یہاں پر کیس کرنا چاہتا ہے میں ایک بات بتاؤں گی اس دن میرے ساں لائے بھی جوڑے تھے وہ تو وہ کہہ رہے کہ تمہیں مارا جا رہا ہے تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ اگر میں نے مار کھائی ہے تو پاکستان میں کھائی ہے اگر مجھے جوتے کہیں پڑے ہیں تو وہ پاکستان میں پڑے ہیں اور حیدر کے ہاتھوں پڑے ہیں میرے بچے ڈر ڈر کے سہم سہم کے راج سے بڑا سہم در جاتا تھا ایک کونی میں روتا تھا اس کو کہتا ہے ممی کو مت مار یہ وہی راج کو ساری باتیں یاد ہیں کس مو سے وہ کہے گا راج کو کہ میرے پاس آ راج تو جائے گا ہی نہیں ماں تو ماں ہوتی ہے نا میں نے جنم دیا ان کو لیکن مان لی جے کبھی آپ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے یہ کہنے لگے کہ نہیں ایک بار بچے سے ملا دیں اور بچے یہ کہیں کہ نہیں تو آپ کیا کریں گے بچے نہیں ملیں گے بچے ان کو جانیں گے تھک نہیں بچوں بچوں کو انہوں نے بہت ڈر آ کے رکھا کبھی ہم جو کہے بچوں سے تنا پیار ہی نہیں تھا بچوں کے ساتھ فوٹو نہیں ہیں بچوں کے ساتھ ویڈیو نہیں ہیں بچوں کے ساتھ کوئی چیز ہے اس کے پاس کون سا باپ اپنے بچے کا فوٹو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہاں سوشل میڈیا کے آج کے دور میں ٹچ فون کے دور میں کون سا باپ کوئی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس موز سے بولے جائے گا میرے بچے میرے بچے کہاں کے بچے ایک دن بچوں کو اٹھا کے پیار کیا ہے تم نے خبر اس بیچے بھی آ رہی ہے کہ سیما حیدر پر قانونی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے سیما حیدر پر بیس دھاروں میں ایف آئی آت درج ہونی چاہیے یہ غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کہتے ہیں غلام حیدر لگا چکا ہے بچوں کی کسٹڈی کی گوھار اور پانی پت کے وکیل مومن کر رہے ہیں غلام کی پیروی مومن ملک کو آروپوں پر سیما حیدر ابھی تک خاموش ہیں اور نہیں ایپی سنگ کچھ بولنا ہے انڈیا ریو سموال راتا عجیر جانڈیال زیادہ جانکاری کے ساتھ لائیو ہے عجیر سیما حیدر کے خلاف ہندوستانی ایجنسیز کی جانچ کہاں تک پہنچی دیکھیں الگاتا سلکش ایجنسیاں اور خاص طور پر انڈیالیزنس ایجنسیز جو ہیں وہ سیما حیدر کی جانچ کر رہی ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیما حیدر باقی جینلونڈی پرتاریت ہونے کے قارن بھارت آئی تھی اور یہاں پر بسی ہوئی ہے یہاں پر یہاں پھر کوئی ایسا کیونکہ جس طریقے سے آپ ڈاکومنٹس میں نام کی بات کو لے کر آیا ہے اپنے ہزبن کے نام کو لے کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے ہیدر کے نام کو لے کر اس میں کہیں نہ کہیں اس چیز پہ بھی اچنکہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی ایسا اور معاملہ تو نہیں جس میں سیما حیدر بھارت آئی ہو کیوں چیز کے لیے ان سبھی چیزوں کو لے کر جانچ ہو رہی ہے مگر جس طریقے سے سیما حیدر نے لگاتار ہیدر کے بارے میں یا پھر آپ نے ابھی کے بھویشے کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھارت میں سب سے زیادہ خوش ہے بچوں کو یہی رکھنا چاہتی ہے لیگلی کیاوز کو کرنا ہوگا ان سبھی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ سیما حیدر بے شک کا کام کر رہی ہو مگر جو حیدر کے وکیل مومین ہے وہ بھی لگاتار ایف آئی آر کے ذریعے لگاتار لیگل پروسیزر کے ذریعے حیدر کی مدد کرنے کو لگے ہوئے ہیں تاکہ حیدر جو ہے سیما حیدر کو واپس پاکستان لے کر جاتا کہ مگر اس کے بیچ ایجنسیاں جو ہے وہ اپنا کام پورا کر رہی ہیں ہندوستانی جانچ ایجنسیز نے سیما حیدر سے کیا کیا سوال کیے تھے پچھلا ایک سال سیما حیدر کا کیسا گریٹر نویڈا کے گاؤں رابو پورا میں رہا ہے سیما حیدر اپنا گزارہ کیسے چلاتا ہے ان کا پریوار اور سیما حیدر ساناتن کے سنکل پر کیا کہتی ہیں کچھ دن پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھئے گلام یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جب دوسروں سے بات ہوتی ہے تو گلام کہتا ہے پاکستان میں جو کلچر جو سنسکار گلام نے دیئے آپ نے اس کے خلاف جا کر کے کام کیا اور بھارت میں بھی آپ اس کے خلاف کام کر رہی ہیں اب آپ کیا جواب دیں گی وہ لوگ تو ہیں جہادی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں دل ان کے پاس ہے عورتوں کے پاس دل نہیں ہے وہ یہی سوچتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں برکے اور قید میں رہے عورت تو عورت ہے عورت کو ایک پیر کی جوتی مانتے ہیں مانتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں آج تک آپ بتاؤ کہ حیدر کی لائے میں کوئی عورت کوئی ماں کوئی بہن کوئی بھی اس کی دکھی ہے کوئی نے کہا کہ ہاں بچے بھیجو کسی نے کہا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی پشلی بار آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ غلام حیدر کے کئی افیر بھی تھے یعنی کئی الگ الگ مہینوں کے ساتھ میں اس کے رشتے تھے بہت زیادہ تھے اور اسی پہ ہماری لڑائی مار پٹا ہی ہوتی رہتی تھی میں کہتی تھے تم کماتے ہوتنا اور پیٹ نہیں بھر پاتے اور تم ایسے افیر چلا رہے ہیں اور لوگوں کو فری میں گھمارے لکشا چلا رہے تھے وہ لوگوں کو فری میں گھمارے اس کی بات پر ہمارے مار پٹا ہی ہوتی تھی لڑائی ہوتی تھی ہم دونوں کے بیج میں میں ان کو منا کھاتی تھی کہ مت کر چار بچے ہیں دو دو پتنیاں ہیں اس کی حیدر کی دوسری پتنی 18 کے بعد اس نے ڈیواز دی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ سیما نے طلاق دے لی کبھی بھی نہیں اس نے پرینک کر کے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے دوسری پتنی کو طلاق اس پتنی نے طلاق دے لی تو وہ چیزیں کیوں نہیں یاد کرتا ایک گرہ ہوا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں اسے بڑھا رہا ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ ایسے انسان کا مطلب ایک جہادی ایک ظالم انسان کا ساتھ دے رہے ہیں مجھے ایک چیز ہیدر مظلوم نہیں ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ہیدر مظلوم نہیں ہے وہ ایک نمبر کا شیطان چلاک انسان ہے یہ اس نے میرے ساتھ کیا پتہ ہے نا آپ کی جو ریل ہے اسے ہاتھ و ہاتھ لیا جاتا ہے کون سی نئی ریل بنائی آپ نے اور کون سی نئی ریل بنانے والی ہیں غلام ہیدر کے خلاف میں کسی کے خلاف نہیں بناتی میں اپنے پتی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ اپنے پریوارک ویڈیو بناتے ہیں اور آتھ ہم نے جیسے میری بیٹی کا جنمدر منایا تو لوگوں نے بہت پیار دیا بہت زیادہ پیار دیا یہ سب نے کسی نے بھی ایک بیٹ کمنٹ نہیں کیا سب نے اچھے پری کو عاشوات دی دعائیم دی تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں گے بہت پیار بھی کرتے ہیں مجھے میرے تیرا لگ فولوور ہیں سب مجھے پیار کرنے والے ہیں تو کچھ ہی لوگ ہیں مجھے پیار کرتے ہیں تو اسے میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں کبھی کسی خلاف ویڈیو نہیں بناتی مطلب آپ غلام حیدار اگر بھارت نے آپ کے خلاف کیس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے پوری طرح سے تیاری اپنی کر کے رکھی ہوئی ہے سیما سچن بھی پوری طرح ساتھ ہیں آپ کے سچن بھی کہتے ہیں میری سیما سے اگر کوئی لڑنے آئے گا تو میں ڈھال بند کر کے کھڑا ہو جاؤں گا بالکل میرے پتی میری جان ہے اور میں ان کی جان ہوں میرے پتی میرے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا پھوڑا کہ کسی کو بخار آجے سچن خود روتے ہیں بچوں کو سارے رات اپنے ہاتھوں پر سلاتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے راج سے راج اگر ایک چیز مانگتا ہے تو دو چیز لاکے دیتا ہے یہی پیار چاہیے تھا بچوں کو بچوں نے کہاں دیکھے بچوں نے دادا دادی نہیں دیکھے بچوں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا بچوں نے کیا نہ چاچا دیکھا نہ بوہ دیکھی کون سا پیار دیکھا ہے بچوں نے بچوں نے یہاں آگے پریوار کا پیار